قریبا رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیبا دل کے ساتھ سارے کام کرتے ہیں خاور بھائی تشریف ہوں خاور بھائی مدینہ منورس ہیں ماشاءاللہ کیا کہنے سبحان اللہ بھائی کیا کہنے اللہ تعالی بار بار بلاتا رہا ہے انشاءاللہ جناب قبلہ صدیق اسماعیل صاحب تشریف فرمائے حضور مزاج بخیر خیریت سے ہیں صدیق بھائی الحمدللہ ماشاءاللہ شکر اور آپ سب کو شب ولادت مبارک خیر ہو آرہا جزاکاللہ بڑا ہی زبردست یہ سیگمنٹ ہے بڑا ہیوی لوڈڈ پینل ہمارے ساتھ ہے یہاں دائیں طرف جناب صدیق اسماعیل صاحب بیٹھے ہیں بائیں طرف جناب قاری وعی زفر قاسمی صاحب بیٹھے ہیں تو کیا کہنے علماء اکرام ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہم نے ان سے گزارش کی دست بستا کہ ہمیں کچھ وقت دیں مزید تاکہ ہم نات خانی کے ساتھ ان کی گفتگو سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے تو صدیق بھائی کو قاری صاحب کو سنتے ہیں اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ علماء اکرام سے بات سید ہوتی رہی گی پھر انشاءاللہ ہم آ کے جا کے خابر بھائی سے آمیر بھائی سے سنیں گے انشاءاللہ تو اجازت دیں صدیق بھائی سے ہم آغاز کریں صدیق بھائی کسی کلام سے آپ آغاز کیجئے گا انشاءاللہ محمد پڑیے ہر کوئی فدا ہے بندے کے بیدان محمد ایک کلام پیش کر رہا ہوں اتا ہو ایک کلام تو عبدالسطار نیازی مرہم کا ہے اس میں دو شیر حضرت مفتی احمد یار کھان نہیں بھی ارامت اللہ رہے کے پیش کروں گا کہ وہ آج کی مناسبت سے انشاءاللہ سبحاناللہ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں بس ایسا میں سو سو ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں بس ایسا میں سو سو ہو رہا ہے مہک رہے ہیں مہک رہے ہیں مہک رہے ہیں نماز سے ہیں ان آیتوں پر ان آیتیں ہیں یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی مہفل سجا رہے ہیں سمان اللہ سمان اللہ کیا کہہ دے بھئی یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی مہفل سجا رہے ہیں اور نصار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربی اللہ اللہ نصار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربی اللہ اللہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور جہان بھر میں یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا جہان بھر میں یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نیمت جن کی کھان رہے ہیں انہی کے ہم گیت گار رہے ہیں تو نیمت جن کی کھان رہے ہیں انہی کے ہم گیت گار رہے ہیں اور بنے کا جانے کا پھر بہانا کہے گا کر کوئی دیوانا بنے کچانے کا پھر بہانا کہے گا کر کوئی دیوانا کہ چلو نیازی چلے مدینے چلو نیازی چلے مدینے مدینے والے بولا رکھے ہیں چلو نیازی چلے مدینے مدینے والے بولا رکھے ہیں سوالاللہ کیا کہنے سوالاللہ صدیق بھائی اس سے پہلے کہا اگلا کلام پڑھیں میں قبلہ اس پہ فرمائیے گا صدیق بھائی نے آغاز کیا ایک کلام جس میں درود پاک تھی اب وہ اس سے پہلے قرآنی حوالوں کی بات کر رہے تھے تو جب جب خداوند تعالی قرآن مجید میں کہہ دے سورہ عذاب میں فضیلت درود کے حوالے سے آپ دو شملے فرمائے گا پھر ہم صدیق بھائی اگلا کلام اللہ تعالی فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر غیب بتانے والے پر غیب نبی کا ترجمہ اب ہم جواب میں کیا کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے تم بھیجو ہم کہہ رہے ہیں اللہ تو بھیج تو یہ ہم کیوں کہتے ہیں اس طرح اللہ تو بھیج ہونا تو چیز ہم کہتے ہیں درود ہو سلام ہو لیکن ہم کہتے ہیں اللہ تو بھیج اس لیے کہتے ہیں اس کے اندر ایمانی نکتہ ہے محبت کا نکتہ ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ ہم اس وجہ سے یوں کہتے ہیں کہ اللہ تو درود بھیج کہ محبوب کریم علیہ السلام کی شان کے لائق درود تو اللہ ہی بھیج سکتا ہے ہم تو محبوب کی شان سے کما حق ہو آگا ہی نہیں ہو سکتے میں نے پہلے کہا تھا ابھی منزلوں پرے پہلا ہی آستان ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ تو بھیج ان کے شان کے لائق ان کے مرتبے کے لائق تو تو ہی بھیج سکتا ہے وہ کیا مرزا غالب نے کہا تھا غالب سنائے خواجہ بیزدہ گداشتیں کہا ذات پاک مرتبہ دانے محمد اس کہ غالب خواجہ کی تعریف خواجہ کونین کونین کے خواجہ کی تعریف میں نے یزدہ پہ چھوڑ دی خدا پہ چھوڑ دی کیونکہ وہی ذات ہے جو کرتا ہوں تو ان کے حدود اربا کو جانتا ہوں خواجہ کونین کی تعریف کی بات آتی ہے تو خواجہ کونین کی عظمتوں کی وسط ایسی ہے کہ وہاں میرے جیسے تو سب گم ہیں وہاں سب گم ہیں تو خالب سنائے خواجہ بیزدہ گداشتیں کہا ذات پاک مرتبہ دانے محمد اس درود کی فضیلت کی کیا بات کی جائے کہ جس درود کا رب حکم فرمائے بکیہ چیزوں کا رب حکم دیتا ہے تو یہ نہیں فرماتا کہ اللہ یہ کرتا ہے تو تم یہ کرو اس درود کی فضیلت یہ ہے کہ جب اس درود کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے اللہ بھیجتا ہے اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں تو انہیں پہ درود نہیں بھیجے تو کہلا ہی نہیں سکتا اس ٹائٹل کا حقد ہی نہیں بن سکتا وہ درود ہے مہبوب کہتے ہیں مجھ پہ ایک درود کو بھیجتا اللہ اس پہ دس رحمتیں نازل کرتا ہے مجھ پہ ایک بار کوئی درود بھیجتا ہے اللہ اس کے دس گناہ معاف کرتا ہے مجھ پہ ایک بار کوئی درود بھیجتا ہے اللہ اس کے دس درجے بلند کرتا ہے ایک بار آپ یہ دعا اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ اس ایک دفع کی ہوئی دعا پہ آپ کو ایک کے بدلے میں ایک نہیں ایک کے بدلے میں دو نہیں ڈبل بھی نہیں ہے ٹرپل بھی نہیں ہے ایک کے بدلے میں دس اور دس کیسے ایک کے بدلے میں دس رحمتیں نازل ہو رہی ہیں ایک کے بدلے میں دس سیئیات معاف ہو رہی ہیں ایک کے بدلے میں دس درجے بلند ہو رہے ہیں تو اس درود کی رحمتوں برکتوں سعادتوں کی کیا بات کی جائے سبحان اللہ ہم سب کو درود ذوق و شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا بنائے اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صاحبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی آمی فیادی بھائی فرما رہے تھے کہ آج کی شب کے مناسبت سے نور پہلا ہوا آج کی رات ہے اس کلام کی انتقب اشار پشکر رہا ہوں سلی اللہ نبی اللہ سلی اللہ محمد نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چاہتے محفل تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے دوبے ہوئے 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 دو جہاں کون جلو محفل آج کی رات ہے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے محفل محفل پہ چاہے ہوئے عبر رحمت ہے محفل پہ چاہے ہوئے آسما سے ملائک آئے ہوئے خود محمد ہے تشریف فل آئے ہوئے کیسے رون خیزا آج کی رات ہے آمد مصطف آج کی رات ہے آمد مانگ لو مانگ لو جسم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو مانگ کم لی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کم لی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگ باہ مانگ باہ مانگ نگر باہ مانگ نگر مانگ و جس مانگ جس لٹ لو اے مریضوں شفاء لٹ لو آسیوں رحمت مصطفیٰ لٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے وقت لائے خدا پھر مدینے چلے لٹ نے رحمتوں کے خزینے چلے پھر سے تیبا کے ہم پر دریشے کھلے تیری سائل دعا آج کی رات ہے مانگنے کا مزاج کی رات ہے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ صدیق بھائی جزاک اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں مانگنے کا مزاج آج کی رات ہے آج کی اس رات کی مبارک گھڑیاں گزار رہے ہیں جشن صبح بہارا آمد آمد ہے اس سے پہلے کہ میں قائری بھائی زفر قاشمی صاحب سے گزارش کروں قبلہ اس عنوان سے فرمائے گا بس مدینہ منورہ کی حاضری سے عنوان کی عنوان سے فرمائے گا کہ یہ کتی بڑی سعادت ہے ملہ ایسا فرما دیجئے کہ تاکہ اگر کسی کے کبھی مصروفیت یا کسی وعیت سے کسی کے ذہن میں نہیں ہے تو یہ اشتیاق پیدا ہو اور جن کی خواہش ان کے دل سے دعا نکلے کہ اللہ تعالیٰ اس خواہش کو عملی جامعہ پہنا ہے آج کی صدق میں تو مدینہ منورہ کی حاضری سے متعلق کچھ فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یقیناً رب کائنات قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُوا اَنفُسَهُمْ جَاؤُوْا اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے حبیب آپ کی بارگاہ میں آجائیں فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ اپنے لیے یہ بھی استغفار کرتے رہیں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کر لیں تو یہ رب کو ضرور بخشنے والا پائیں گے تو یہ وہ بارگاہ ہے جس میں آنے کا حکم رب کائنات دیتا ہے گناہوں کو وہ بخشتا ہے مگر کہتا ہے میرے رسول نے اگر تمہارے لیے استغفار کیا تو یقینی بخشے جاؤ گے آؤ یقینی بخش کی مہر لگوال ہو تو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچنا اس کے لیے بڑی توجہ کی ضرورت ہے بعض لوگ تو مال بھی بہت ہوتا ہے سب کچھ بہت ہوتا ہے توجہ نہیں ہوتی یہی یہی میں اسی انگل کی طرف ہوں دیکھیں نا اللہ قرآن میں کہتا ہے نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں نبی تم سے قریب ہیں تم نبی کے قریب ہو یا نہیں توجہ تو کرو نا اور وہ قرآن قریب میں ان کی بارگاہ میں آنے کے عدب سکھاتا ہے صحابہ لا تجعلو دعا رسول بینکم کا دعا عبادکم بادا جیسے مفضل صاحب نے کہا میں خود اپنے حبیب کا نام لے کے بھی ان کو نہیں مخاطب کرتا کبھی یا یوہن نبی کہتا ہوں کبھی یا یوہر رسول کہتا ہوں تم بھی ان سے ایسے بات نہیں کرنا جیسے آپس میں بات کرتے ہو تم ان سے ایسے بات کرنا جیسے یہ رسول خدا بن کے آئے ان سے آگے نہیں بڑھنا اس در پہ آنا اپنی آواز اونچی مت کرنا اللہ پروٹوکول دے رہا ہے اور پھر یہ بتایا ہاش تو دیکھیں نا وہاں حرم میں جاتے ہیں مسجد نبی میں جاتے ہیں یوں چپل پھینکتے ہیں زور سے بعض لوگ چپل پھینکے اندر تک چلتے چلے جاتے ہیں وہ ایسی بارگاہ ہے وہاں آوازوں کو آج بھی دھیمہ رکھنا ہے وہ بارگاہ کے آداب اس وقت کے لیے نہیں تھے یہ وہ بارگاہ ہے جس کے آداب ہمیشہ کے لیے رہیں گے تو اس لیے یہ خود رب کائنات نے سکھا دی اور کہا یا یوالذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقول انظرنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا میرے حبیب کے پاس آؤ تو کہنا انظرنا ہم پہ نظر کرم فرما دیجئے ہم پہ نظر کرم فرما دیجئے تو اس لیے یہ آج کی شب ہمیں ان اس بارگاہ کے جو آداب ہیں اور وسیم بھائی آپ کے توسط سے میں یہ بھی ارز کر دوں یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم حضور کے شہر میں پہنچ گئے پھر وہاں کے آداب بھی ہیں خدا کی قسم حضور تو یہ فرماتے ہیں جو مجھ سے تعلق رکھتا ہے نا میری اطاعت کا وہ کہیں بھی ہو میں اس کے قریب ہوں حضور ہم سے ہر جگہ قریب ہیں آج ہم نے اپنی نظروں کو وہ حیاء دینی ہے جو حضور کی آنکھوں کی حضور کے چہرے کی حیاء تھی ہم نے حضور سے دوری نہیں محسوس کرنی جو ہماری جان میں بستے ہیں جو ہماری رگوں میں بستے ہیں حتیٰ کہ فقہاں نے کہا جب اپنے گھر میں داخل ہو نا اور گھر میں کوئی نہ ہو تو گھر میں داخل ہو کے نبی پہ ضرور درود بھیجنا کیوں نبی کی روح ہر مومن کے گھر میں ہوتی تو اس لیے جو وہاں پہنچ جائیں تمنا رکھیں حضور انتظام کر دیتے ہیں تڑپ والوں کی تڑپ سنتے ہیں ذوق والوں کا ذوق سمجھتے ہیں جو استغاثہ کرتے ہیں ان کے استغاثے کو سمجھتے ہیں وہ بلاتے ہیں وہاں تک پہنچ جائیں لیکن یہاں سے لے کے مدینہ تک اور پھر شرق و غرب میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہ ان حقوق مصطفیٰ کا خیال رکھیں ہر جگہ سے حضور کا عدب فرض ہے اور پھر اگر کسی کے نصیب جاگ جائیں اور وہ مدینہ تیبہ میں پہنچ جائے اور کیا منظر آپ وسیم بھائی آخر میں بس یہ عرض کروں گا کبھی اس تصور کو بندہ ذہن میں لائے تو سہی کہ آپ جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے درود پڑھ رہے ہیں اور مصطفیٰ آپ کو دیکھ کے سن رہے ہیں یہ کوئی تصور کر لے تھوڑی دیر کے لئے یہ کتنا بڑا مقام ہے یہی میراج ہے بندہ مومن کی کہ اگر وہ سمجھ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ مجھے سن رہے ہیں وہ مجھے محسوس کر رہے ہیں وہ میرے گناہوں پر پریشان ہیں وہ میری نیکیوں پر خوش ہیں وہ میرے جنتی ہونے پر فرہاں ہیں وہ میرے جہنمی ہونے پر پریشان ہیں یہ کیفیت اگر سمجھ جائے نہ مدینہ جانے والا پھر کہیں بھی رہنے والا تو یقین کیجئے پھر مدینہ سمجھ میں آتا ہے پھر وہ شہر سمجھ میں آتا ہے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے پہنچا دیا مدینہ منبرہ میں کیا کہنے ہیں خیری صاحب آپ کو تو سعادت آسل ہوئی روزہ پاک میں جا کے محسوس کرنے کی کیا بات ہے بھئی مجھنا چیز کے سعادت ملی ہے بڑی سعادت ملی ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے اس پر میں فخر کرتا ہوں سبان اللہ کہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس کے اندر جانا نصیب ہوا سنہری جالیوں کے اندر جانا نصیب ہوا درود و سلام پڑھنا نصیب ہوا یہ میرے لئے یہ بڑی سعادت کی بات ہے یہ بڑا ہے میں تو اس پر فخر کرتا ہوں اس کا تصور بھی آج بھی آپ راؤنٹے کھڑے کرتے تو ہوگا اللہ اکبر بس آپ میں آپ سے گفتگو نہیں آری میں دیں گے آپ اگر پوچھیں گے تو پھر میری حالت بات نہیں کروائیں گے اللہ اللہ کیا بات ہے سلام دے غری صاحب کیا کیا سنائے گا سلام صلی اللہ علیہ وآلہ یا یا رسول اللہ رسول اللہ وآلہ 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 یا حبیب اللہ صلی اللہ وآلہ 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 یا یا رسول اللہ وآلہ 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 یا حبیب اللہ وآلہ 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 جو کافی عرصہ قبل میں نے پڑھی ہے بیچ میں میں نے نہیں پڑھی اس کو زیادہ آج ایک بار پھر اسے پہنے کے ساتھ حاصل کر آؤ ہر پیمبر کا عوضہ بڑا ہے لیکن آقا کا من سب جدا ہے ہر پیمبر کا عوضہ بڑا ہے لیکن آقا کا من سب جدا ہے وہ بڑوں میں بھی سب سے بڑے ہیں ان کا رتبہ سوا سے سوا نہ ہے وہ بڑوں میں بھی سب سے بڑے ہیں ان کا رتبہ سوا سے سوا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتب کی حد ہے تو کیا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتب کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے وہ امام سفے انبیاء ہے میرے ہوتوں پہ جن کی سنا ہے اور کیا ان کی عظمت بیان ہو ان کا مدہت سرا خود خودان ہے اللہ اللہ سمان اللہ کیا کہنے گا رہے سے حضور کے آمد کے حوالے سے آشری پیش کر رہا ہوں آمد مستفا ہے دعا مغلو آمد مستفا ہے دعا مغلو آمد مستفا ہے دعا مغلو مغلو رحمت مستفا مغلو 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 رحمت مستفا مغلو 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 جسم مفلوج ہے روح بھی مار ہے جسم مغلو 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 آ گیا ہے مغلو مغلو ان کے صدقے میں سب کچھ ملے گا مگر ان کے صدقے میں سب کچھ ملے گا مگر جتنا چاہو طلب سے سوا مانگ لو جتنا چاہو طلب سے سوا مانگ لو اور توجہ طلب شیر ہے در بدر کیوں بٹکے تے گھو تے با چلو در بدر کیوں بٹکے تے گھو تے با چلو مصطفی سے ملو اور خدا مانگ لو مصطفی سے ملو اور خدا مانگ لو اور آخر میں مجھ سے کہا گیا ہے کہ زہ مقدر ضرور پڑھنی ہے تو وہ آپ کے سامنے پڑھنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکا ہو نظریں مرد بچھا ہو پر کے ادب کا آلا مقام آیا دھکا ہو نظریں منچہ اوپل کے عدب کا عالی مقام آیا یہ را کے حق ہے سبل کے چلہ یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ را کے حق ہے سبل کے چلہ یہاں ہے منزل قدم قدم پر بہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجے غلام آیا کوچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا اور یہ کہنا آقا بہت سے آشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ سبح آیا نہ شاہ آیا آیا دعا جو نکلی تھی دل سے آخ پلٹ کے مقبول بھوکے آئی دعا جو نکلی تھی دل سے آخ پلٹ کے مقبول بھوکے آئی وہ جذبہ جسم میں تڑپتی سچی وہ جذبہ وہ جذبہ آخر کو کام آیا زہی مقبول خاری صاحب کیا کہنا ہے سبحان اللہ کیا کہنا ہے خاری صاحب جزاک اللہ سبحان اللہ ابھی انشاءاللہ چکے سیگمنٹ کے بعد پھر علماء کرام ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے جاتے ہیں ایک تو مدینہ منورہ حاضری کی عنوان سے انہوں نے فرمایا میں چاہتا ہوں آپ بھی وہ مدینہ جو کون اینکات آج ہے جس کا دیدار مومن کی میراج ہے خدا زندگی میں ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے وہ مدینہ تو وہ مدینہ ہے مدینہ امینہ وہ مدینہ جو محبوب کا مدینہ محبوب کو پیارا ہے وہ مدینہ کے محبوب کریم علیہ ساتھ و سلام جب سفر فرماتے اس مدینہ سے اور پھر اس مدینہ کی طرف جب واپس آتے تو پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا دھول مٹی اڑتی تھی گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا تو جب زیادہ تیز رفتار ہوتا تھا گھوڑا یا اونٹ تو چہرے پہ مٹی لگتی تھی تو امامہ شریف جو ہے امامہ شریف سے چہرے کو ڈھاپ لیا جاتا تھا کہ جب مدینہ منورہ قریب پہنچتے تھے سرکار اسیت سلام تو رخ زیوہ سے جو امام شریف سے جو ڈھاپ ہوتا تھا ہٹا لیا کرتے تھے یہ وہ مدینہ ہے یہ اس مدینہ کی مٹی کی وہ محبت محبوب کے دل کے اندر ہے کہ محبوب اس کے قریب پہنچتے ہیں تو اپنے رخ زیوہ سے امامہ ہٹا لیتے ہیں محبوب کو یہ مدینہ ایسا محبوب ہے یہ وہ مدینہ ہے کہ محبوب جب مکہ سے یہاں تشریف لائے ہیں تو محبوب نے رب سے دعا کیا ہے کہ اس کو ہمیں مکہ سے دگنا محبوب کر دے کہ مکہ کی محبت محبوب کے دل میں تھی محبوب کا وطن تھا جب محبوب اپنا وطن چھوڑ کر اس مدینہ میں آئے ہیں مکہ محبوب نے چھوڑا ہے لیکن جب مدینہ آئے ہیں تو مدینہ محبوب نے چھوڑا نہیں حالانکہ مکہ فتح ہو گیا فتح مکہ ہو گیا لیکن وہ اس جگہ کو آپ نے اپنے مسکن کے لیے اختیار نہیں فرمایا حالانکہ محبوب کو مکہ محبوب تھا اور محبوب کا وطن بھی تھا لیکن اس مدینہ کے ساتھ محبوب کا تعلق ایسا ہے کہ مکہ محبوب نے چھوڑ دیا مدینہ محبوب نے نہیں چھوڑا قیامت تک کے لیے نہیں چھوڑا اس مدینہ کی محبت مکہ سے سوا دلوں میں اسی لیے ہے اسی لیے دلوں میں سوا ہے اور دوسرا اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ اگر مکہ کو ہی محبوب اختیار کیے رکھتے تو کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ یہ ساری جو عظمتیں مکہ کی ہیں وہ مکہ ہی کی ہیں محبوب کی کیا عظمت ہے مدینہ کو اختیار کیا محبوب نے اللہ نے جھتا دیا کائنات پہ اور کائنات کو مدینہ کی طرح متوجہ کر کے بتا دیا کہ میرا محبوب میرا محبوب ہے وہ کیا مدب پر وارسی صاحب نے کہا تھا نا میرا فہم برعظیم تر ہے تو یہ ان کی عظمت ظاہر کی اور آپ دیکھیں مدینہ کی محبت کیسی ہے مکہ بھی سبحان اللہ مکہ بھی ہم فیدہ ہیں مکہ سے بھی ہم محبت کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے تیبہ نہ سی افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم اس کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مکہ کی بات آئے تو لوگ کوئی کوئی کبھی کبھی آنسو آ جائے لیکن مدینہ کی بات آتی ہے تو دل تڑپ اٹھتے ہیں مدینہ کا ذکر آتا ہے دل مچل اٹھتے ہیں مدینہ کی بات آتی ہے اختیار نہیں رہتا قابو نہیں رہتا اپنے جذبات پہ اموشنز پہ بے ساختہ آنسو آ جاتے ہیں مستنصر حسین تارڑ صاحب وہ مشہور فکشن رائٹر بھی گزرے ہیں سفرنامہ نے بھی لکھے ہیں اور فکشنز بھی لکھے ہیں اور پروگرامز بھی کرتے تھے اور ان کا یہ دعویٰ تھا اپنے بارے میں کہ میں نیوٹرل ہوں اور جب وہ گئے وہاں پر عمرے کے لئے تو انہوں نے ایک کتاب لکھی مو وال کعب شریف سفرنامہ لکھا ایک کعب شریف ایک عمرے کا اور ایک لکھی تھی گار حرامے پہلی رات گار حرامے ایک رات ایک رات پوری انہوں نے بھانگو یہ دو سفرنامے لکھے اس سفرنامے کے اندر انہوں نے ذکر کیا اس بات کا کہا کہ میں نے دین میں یہ بات تھی کہ لوگ جو مدینہ کے ذکر پہتنا روتے ہیں مچالتے ہیں تو یہ شاید انہیں کے دلوں میں عقیدت ہے تو عقیدت کی نظر سے پہلے سے یہ ایک مینڈ سیٹ ہے اس لیے ہو جاتا ہے تو میں نے یہ تہیہ کیا کہ میں نیوٹرل گیر میں رکھوں گا اپنے آپ کو اور نیوٹرل گیر میں رکھ کے دیکھوں گا کہ کیا وہاں کے اثرات ہیں تو کہا میں پورے سفر کے اندر جب میں گیا یہاں سے میں نے اپنے آپ کو نیوٹرل گیر میں ڈال دیا میں کسی چیز سے میں نے گا میں نے متاثر نہیں ہونا کسی چیز کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا جذبات پہ وہاں سے آرہے تھے گاڑی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانا گاڑی گزری تو وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس پہ لکھ ہوا تھا روڈ ٹو مدینہ وہ کہتے ہیں صرف میری نظر پڑی اس پہ نظر پڑتے ہی جو میری آنکھوں سے عشقوں کی جھڑی لگ گئی جو میں نے رونا شروع کیا ہے اتنا رویا ہوں اتنا رہا ہوں کہ میں نے کہا واقعی مدینہ مدینہ ہے یہ مدینہ جو ہے یہ خود کیپچر کر لیتا ہے یہ خود شکار کر لیتا ہے تو یہ محبوب کا مدینہ وہ آلہ حضرت جیسے علم کے پہاڑ عشق و محبت والے تو عشق و محبت والے ہوتے ہیں وہ تو دیوانے ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے رقیق بات دل کے اندر ہوتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں نا چاہے دنیا کا علم ہو چاہے دین کا علم ہو زیادہ انٹیلیکشول جو ہوتے ہیں نا تو وہ اتنی آسانی سے کوئی بات نہیں کرتے کلب والی باتیں ان کے ہاں کم نظر آتی ہیں اب آلہ حضرت جو ہے وہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ سارے بڑے بڑے حضرت وہ مل کر کہہ رہے ہیں یہ آلہ حضرت ہیں اس خطے کے اندر برے سید پاکوین میں سب کانٹیننٹ میں وہ جب محبوب کے مدینے کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جان و دل ہوش و خیرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رہا سارا تو سامان گیا جان بھی مدینے پہنچ گئی دل بھی مدینے پہنچ گیا ہوش بھی مدینے پہنچ گیا خیرد بھی دل بھی پہنچ گیا اکل بھی پہنچ گیا خیرد بھی ہماری وہیں ہے جان بھی ہماری وہیں ہے جان و دل ہوش و خیرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رہا سارا تو سامان گیا بھائی کیا کہنا ہے اور قبلہ آخر میں بس یہ کہتے ہیں اب یہ مدینے والے کی نظمت سے یعنی آخر میں کیا یہ کچھ اس حوالے سے پیغام دیجئے گا کہ بھئی ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ جہاں بڑی تلخیاں غصہ دوریاں لڑائیاں یہ وہ سارا کچھ کیا یہ ایک نظمت کافی نہیں ہے کہ بھائی یہ جو بھی ہے اس سے میرا کسی بھی سطح کوئی بھی اختلاف ہے لیکن اگر مدینے والا ہے مصطفیوی ہے تو میرا بھائی ہے بس ٹھیک ہے واقعی سب ٹھیک ہے تو یعنی کوئی سنوانات پیغام دیجئے ہیں کہ میرا آقا تو اس طرح مصطفیوی ہونے سے بڑا رشتہ کوئی ہوتا ہے بس میرا بھائی ہے بس ٹھیک ہے جی بالکل خود قرآن کریم نے کہا بِالْمَوْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ وہ سارے مومنوں پہ مہربان ہیں وہ سارے مومنوں پہ رحم فرمانے والے ہیں اچھا ان میں کوئی غلط ہے نا تو اس کو دھتکارتے نہیں ہیں اس کے لئے دعا استغفار کرتے ہیں وہ حدیث میں ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا حضور کے وسال کو تین دن ہوئے تھے تو آ کے کہنے لگا کہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر کوئی غلطی کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو میں تو آ گیا ہوں آپ نظر نہیں آ رہے تو قبرِ انور سے آواز آئی جا تیری بخش کر دی گئی تو اس لئے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ جب سارے مسلمانوں پر ہے تو سارے مسلمانوں کو بھی آپس میں حضور کو اپنا قائد بنا قرآن کہتے ہیں نا باقی بارگاہوں میں جاتے ہو فلان محکمے میں گئے فلان محکمے میں گئے وہاں صرف جا کے سر جھکاتے ہو جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو دل جھکا کے آنا سر بھی اور دل بھی جھکے ہوئے تو ہم نے جہاں دل بھی جھکانا ہے سر بھی جھکانا ہے وہ ایک ہی بارگاہ ہے اور یہ نسبت ہمیں کافی ہے کہ ہم سب مصطفیٰ والے ہیں ہم اپنے نبی کے پیروکار ہیں یہ سب جو ہے جو شہدہ بنے ان سے بنے صالحین ان سے بنے جس نے جو بننا ہے وہ اپنے نبی سے بننا ہے تو پھر انم المؤمنون اخوا مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں اس نسبت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے سبان اللہ سبان اللہ اپنے جھگڑوں کو بھلائیں اور ولا تفرقو کا مستاق بن جائیں اور کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہونا ان المنکر کا مستاق بن جائیں سبان اللہ کیا کہنا ہے یہ ہم مصطفیٰ پر صرف اقبال کا میسیج اقبال کہتا ہے دل با محبوبِ حجازی بستائم زی جہت با یک دگر پیوستائم کہ دل میرا جو ہے یہ محبوبِ حجازی کے ساتھ بند گیا ہے تو زی جہت اس جہت سے با یک دگر پیوستائم ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیوستائم ہم مصطفیٰ ہم مصطفیٰ ہم مصطفیٰ زندہ آواز کیا کہنے بھائی سبان اللہ بہت بہت شکریہ بہت نوازش علماء کرام کا بہت شکریہ صدیق بھائی بہت شکریہ نوازش قاری صاحب بہت نوازش بہت بہت شکریہ نشریات ہماری جاری ہے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد جناب قبلہ مفتی آمیر صاحب آپ سے مقاتب ہوں گے اس کے بعد پھر انشاءاللہ خاور بھائی آمیر بھائی ان سے کلام سنیں گے اور پھر انشاءاللہ درود و سلام سے ہم آت کی اس شب کا آت کی اس نشریات کا اختتام کریں گے انشاءاللہ برے کے بعد حاضر ہوتا ہے